یا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد وَلْعَنْ عَدَاءَهُمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنسِ مِنَ الْاوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ یا مُدِبِّرَ الْأُمُورِ وَيَا بَاعِثَ مَنْ فِي الْقُبُورِ وَيَا مُجْرِيَ الْقُبُورِ وَيَا مُلِيَّنَ الْحَدِيقِ لِدَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامِ رَبَّنَا اِفْعَلْ لِنَا مَا أَنْتَ أَحْلُو وَلَا تَفْعَلْ بِنَا مَا نَحْنُ أَحْلُو بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ التَّيِّبِينَ التَّاهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ یَا مِنْ يَقْفِي مِنْ قُلِّ شَيْءٍ وَلَا يَقْفِي مِنْ هُشَيْءٍ اِقْفِنِي مَا أَحْمَّنِي يَعْلَاهِ نَزِيلُكَ هَيْسُومَتَّ جَحَتْرِ قَابِي وَالزَّيْفُكَ هَيْسُومَتُو مِنَ الْبِلَادِ یَا صَاحِبَ الْعَسْرِ وَالزَّمَانِ عَدْرِقْنِي وَلَا تُحْرِقْنِي بِحَقِّ اُمِّكْ وَجَدَّتِكْ فَاطِمَةَ الزَّهْرَانِ سَلَوَاتُ اللَّهَ وَالسَّلَامُهُ عَلَيْهَا يَا رَبَّ الْحُسَيْنِ بِحَقِّ الْحُسَيْنِ عِشْفِ صَدْرَ الْحُسَيْنِ بِظُهُورِ الْقَائِمِ الٰهِ عَزِيمَ عَمَلُوا عِبَادَتُنُمُ قُبُولُ فَرْمَا آمین آخو بھئی کتنے حضرات بیٹھے ہو الٰہی بانیاں نے مجلستی سعی و محنت فرشِ عذاب اچھایا عذاب داران زن و مرد کوچکو کلاندر تو آیا منظور و مقبول فرمائی تکلیفہ مسیمتہ پریشانیاں عوجہ امراض تم محفوظ فرمائی الٰہی بے اولادنوں اولادِ نرینہ عطا فرمائی خصوصاً بانیاں مجلستی جھوڑی اولادِ نرینہ نال آباد فرمائی جنہوں عطا فرمائی زندگی دراز فرمائی الٰہی حاضرین ملتامسین موجودین جو جو حاجاتِ شریع لے کے این پورے فرمائی صغیرہ کبیرہ کنہ موا فرمائی عملِ سالح دی توفیق عطا فرمائی اتفاق و اتحاد عطا فرمائی امواتنوں مغفرت فرمائی علیون ولی اللہ پرنوالا دی حفاظت فرمائی سادات و مومنین دی عزت و ناموس دی حفاظت فرمائی میں لمبی دعا مانگا تو کوئی حضرات میں چوتنگ ہو جاتی حالانکہ ہر عمل ہر عبادت دی انتہا دعا ہے مقصد دعا ہے اور یہ بہت بڑا معام ہے مجلس امام حسین استجابت دعا اگر توارڈت میرا یقین ہے میرات ہے پتریں توارڈے میں چکوئی حضرات شکو شبہ بھی چکوئے کہ اس ذکرے چھے ذکر دے وارث تشریف لیاں دیں تو انہوں نے درباری تھی گزارشاں ہیں توارڈیاں اور میریاں تو جیڑا بننا ہے یہ دھونی جہیں زبانی علاقہ آمینی ناکھے تو سرکاری دے دے بیٹھے ہوگا تو انہوں نے مقصد میں انہوں دعا دے ضرورت نہیں ہے تو پرخلوس دعا مگنی الہی ساڑھے وارث تا جلدی ظہور فرمارا ہے الہی ساڑھی سیرت ساڑھی سورت ساڑھا عمل ساڑھا کردار بھی ایسا بنا کہ مولا جی زیارت تو مشرف ہو ساڑھا ربنا تقبل دعا انہ قانت السمیون علیم ربی صلی علی محمد وعالی محمد وعجل فرجا عظیم عبادت دیر قبولیت واسطے ملک سلوات پڑھا ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصلاوات واسلام و حلا رسولِ قریم عبال قاسم محمد اللہ علیہ وسلم 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 سادات و مومنین سرکار امیر المومنین اللہ علیہ الصلاة والسلام دا پیغام اپنے قیامت تک آمن والے شیعہ دے نام ابتداء مجلس ہے تو کوشش کرو تھوڑی جی زبان محرکتیں بڑھنی ہیں پنچھے بدے سے رہلے سو تو میں جناب نے علی وری اللہ پڑھنے والے ہیں میں مولا کے پیغام پہنچا ہوں پچھلے اپراد نہیں سن رہے ہیں اچھا مولا کائنات توانوں تے محرک پیغام دے رہے ہیں سرکان فرما رہے ہیں کہ شیعہ دونا اونوں لنا زینہ اے ہمارے ماننے والوں اے اپنے آپ کو شیعہ کہدوانے والوں ہمارے لیے زینت بنو دنے ایک دبا سارے آپ کو سبحان اللہ ماشاءاللہ آخر ہیں لیے انشاءاللہ آخر ہیں ان یہ تھوڑا جائیں گے شیعہ دونا کونوں لنا زینہ اے ساڑے منن والے آؤ اے پانچ بارہ چودہ منن والے آؤ اے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تباہ علی ون ولی اللہ پنن والے آؤ ساڑے واسطے زینت بنو بابا جی ساڑے گیتے زینت بنو فرمایا وَلَا تَقُونُ لَنَا شَيْنَا ہمارے لیے پاہ اسے شرم نہ بنو وَلَا تَقُونُ لَنَا شَيْنَا ہمارے لیے پاہ اسے ننگو آر نہ بنو ہمارے لیے اکھو زینت بنو باعث سے شرم نہ بنو باعث سے زینت بنو چلو جلدی جلدی ایک جملہ آکھاں جاہاں تاکہ مزید میری گرد ورے زینت تک پہنچ جائے یعنی مولد فرماندہ مانا اور مفہوم اے ہے کہ اے شیو یہ میں توانوں گندہ پیر نہیں چاہیتا یہ میں میں اہلین ہوں گندہ مرید نہیں باہر ہے بھائیو اٹھتے چاریس سال ساتھوں پورے ملک جو مومنین نو ہزارتالننو بھلکت باہر سالین نو پتہ ہے میں حقیر فقیر دے متعندے جیلا میری مجلسی جیعی علی ناع کے میں انہوں وہاں بھی سمجھتا ایتھے کوئی ہے بھا پا ماشہ اللہ نامِ علی ساڑھی نشانی ہے نامِ علی ساڑھی پہچان ہے نامِ علی ساڑھا تشوفوں سے نامِ علی ساڑھا شناختی کارڈ ہے اسے نامِ علی دی وجہ تو دا سارے رول ہیں یہ بھی ازی چھٹے بیٹھے دے وقت رول نہیں کوئی نہیں غور ہے مولا علی فرما رہے ہیں ہمارے لئے باعث زینت بنو باعث شرم نہ بنو جی میں تینوں بدماش پیر چنگا نہیں لگتا علی نوں بدماش مرید چنگا چلو الحمدللہ ہون رونا کاملہ لگئے چھے رہے ہیں چلو ادھر مانا ہور ساتھا کر کے کرنا تاکہ ہر ذہن جوان بزرگ تک میں حقیقتی گل پہنچ جاوے مولا دے فرمان کا مانا اے ہے بے اگر دس مختلف فرقیاں بے بندے ایک جگہ دے بیٹھے ہوں منہ دس مذہب نہ مذہب تے ساتھا اسلام ہے من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فہو مسلم جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ گیا وہ مسلمان ہو گئے شیعہ دے مذہب بے اسلام ہے سنیہ دے مذہب بے شیعہ مذہب نہیں شیعہ فرقہ سنیہ مذہب نہیں حیران ہو گئے سنیہ مذہب نہیں فرقہ دے مذہب نہیں فرقہ بریلوی مذہب نہیں اہلِ حدیث اہلِ قرآن مذہب نہیں کیرو فرقہ ٹھیک ہے ان سے نہیں جاہی گا مولا فرمارے ہیں اگر دس مختلف فرقیاں دے بندے اس دھک جگہ تے بیٹھے ہوں تے یاروہ انہاں وچھ تو بھی بیٹھا ہوں میں مہی لید من والا یاروہ توں بیٹھا ہوں تیری وزہ تیری قطع تیرا دباس تیری بور تیری جال تیری شیرک تیری سورک تیرا اٹھنا تیرا بیٹھنا انہاں دس کلو اتنا جدہ ہونے چاہیدہ ہے کہ بار میں آنوڑ والے بندے نوں پوچھنا نہ پھوے وہ تیرا مہو ڈاہلا کے آنکھے ایلی دا شیعہ تو بیٹھا ہے یہ آئے بشمیل جہاں جہاں بندے مولنہ میں ایلی چھنگا لگتا ہے اچھا نارا ہے دری ایلی دا شیعہ تو ہوئے ایسی تیری سیرت و صورت انہاں بولوں جدہ ہوئے ایک جمعہ بھور بس پھر میں تعمیل حکم کرتا ہوں بانیاں دی ایک فرمان ہے پہلے سن لو تاکہ ہر ذہن تک ملی کر جائے ایک فرمان ہے کہ علم دوستو بھائی علم دوستو بھائی کہ بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے بیٹا باپ کا بچے جی بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے مثلا میں مکھنا لے آیا ہوں کہ میں ایک نوجوان ہو بیکھے ماشاءاللہ باریش چھونا چہرہ مدھے تے مہراب نمازی نیک متقی میں ایک جی سبحان اللہ درجوانی توبہ کردن شیوائے پہ غمبری میں ایک بڑا نیک بچے نوجوان ہے ماشاءاللہ میں بڑی تعریف کی تھی تو یوں ہی اتھوں دے شاہ سا بیٹھا نا جی جان دیا اس بچے نوں تے دے بزرگا نکونا فرمائے آجی توسی اس دے نے کی زود و تقویر دیکھ رہے ہو توسی اس دے باپنوں نہیں ریکھے سیر نہیں بے سیر نہیں میرا زیادہ سیر آنا میں راشا ہو جاندے راشا جاندے راشا جاندے گبھر شاہ پہ جاندے گبھر شاہ پہ جاندے گبھر شاہ پہ جاندے گبھر شاہ پہ جاندے نہیں اتھے سواب ہے اتھے سبحان اللہ اچھڑی آکو چاہ سواب ہے اچھے رہے تا رنگ چاہ بدلاؤ اچھے سواب ہے بولو انہاں کے آغا صاحبو انہوں بے کھانے متقیز اتھے باپ تسی نہیں بے کھانا اتھے حالے باپ دی عد تک بھی نہیں پہنچے جلاؤں نیک ایڑاؤں متقی ایڑاؤں پرہ زکاری مولمین مولد فرمان بھی سمجھائی کہ بیٹا باپ کھا ہے راز ہوتا ہے پتر دی نیکی دیکھ کے تعریف باپ دی ہو رہی مولا فرمید نے جنگہ مرید تے جنگہ منن والا پتران دی طرح ہوتا ہے مولا فرمید نے ایسی صیرت صورت عمل قردار بنا کے دنیا دے اتھے رہے میں حلید منن والا جو لوگاں کہنو ہی بھی نیکی نو ننے منن والا جو علیدہ ہے منن والا علیدہ ہے مولا فرمید نے کونو دنا زینہ ہمارے لیے زیند بنو میرے چاچا ملہو مغفور آغا حسین آلاللہ مقامہو چھتیاں تیاری یاد ہیں سنے ہیں انہوں اوہو فرمیدے ہوندے ہیں علیوالا روزہ رکھے علیوالا حج کرے علیوالا زکاہ دے علیوالا عمل کرے علیوالا عبادت کرے ملائقہ پانچ بارہ چودہ نو منن والے دے آمالو عبادت دے انتظارج کھڑے جنہ لوگ باندے آمالو عبادت دے انتظارج ملائقہ کھڑے میں اوہ نیڑے نہیں جاندے ملائقہ سبحان اللہ اوہ نیڑے میں آمالو عبادت دے انتظارج تیتینا دی آج ہے انہوں دے موہ دے مار دیتی جاندی انہوں مسلے کا ساتھ چھوڑے الحمد قول لے کے ونناس تک اوپڑے لکھے بھائیو بزرگو الحمد قول لے کے ونناس تک قرآن کریم دیتی ہی سفارے پر چھ ہزار چھ سو چھ آسٹھ آیات نو بار بار پر جتہی نماز کا حکم ہے آیت ابتقاہ ہے یا ایوہ الذین آمنو حقیم السلام اے ایمان والو نماز پڑھو اے ایمان والو زکاة دو اے ایمان والو روزہ رکھو ایمان والو حج کرو ایمان والے زکاة دو حج کرو عمل کرو عبادت کرو ایمان والے ایمان والے نبی پاک کرو اچھا گیا یا رسول اللہ ایمان لنو حکم نماز دا ایمان جاگنا ایمان لنو حکم نماز دا روزے دا حج دا زکاة دا عمل دا عبادت دا امال ایمان آقا یہ ایمان ہے کیا نبی نے فرمایا ایمان و ولایت علی ابن عبیقال ایمان کیا ہے علی سارے آنکھوں جب فرشتہ لکھ لوئے ایمان کیا ہے علی تو قرآن دیرو نال معلوم ہویا نماز علی والی دی قبول ہے روزہ علی والی دی قبول ہے ہاں جائے آئے 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 ایت میں گل کی دی بے جنہ دے آمار و عبادات دی انتظار اچھ ملائکہ کھڑے نا وہ نیڑے نہیں لگتے جنہ دی انہاں مصرے گتاب چھوڑے انہاں گٹے گوٹے گا سے گئے گھر ہے نا بینا ہمارے لیے زینت بنو ہمارے لیے باعث عیب ننگ و آر باعث شرم نہ بنو تو بہت بڑے شائع ہندوستان دے شہر لکھنو ویج گزرین ایک سید ایک غیر سید سیدہ نام ہے میر ببر علی انیس اور غیر سیدہ نام ہے مرزا سلامت علی دبیر یہ او مقبولِ بارگاہِ معصومین شائر تے زاکرین جو ایک دن مرزا صاحب نے آکھے امیر صاحب لوں کہ تُس ہی تے سیدو انہ دی اولادو انہ دی نسلو تُس ہی تے جو لکھ دیو وہ قبول ہے منظور ہے کہ پتہ نہیں میں امت یہاں غیر سیدہ جو میں انہ دی منقبت لکھ داؤں قبول ہے یا نہیں ایٹا لجبال خرانے سیدہ دا جس دن مرزا صاحب نے گلہ دیتا اسے دن جو کچھ آئیما دے متعلق لکھ کے رکھتے ہاں صبح دیکھتے ہیں انتوں تے مولا دی مہر لکھتے ہیں ماشا خدا سخنہ انہ دے رقب ہے خدا سخنہ ای شاعری تے مہتاج نہیں شاعری انہ دی مہتاج ایک طریقہ ہے شیر و اشار لکھنگا پہ ایک واقعہ ایک کہانی ایک قصہ ایک روایت شاعر سامنے رکھتا ہے اس دے ہوتے اشار لکھتے ہیں مگر نہیں انہ دے پارہ چودہ دے ایٹی کرم نوازی ہائی تے ممبر تے چلے جاندے ہاں تے اشار انہ دے موں گے چھو بڑھ بڑھ کے نہیں چلو توڑے بچنوں بھی یاد ہے ایک مشترقہ روبائی ہے دو ہاں بزرگاں بھی ہاں توڑے بچنوں بھی یاد ہے پہلے دو مصرے سادات مومنین میغ صاحب سید خرشید سر شام کہاں جاگا یہ سید ہے کہ یہ سورج بسم اللہ یہ سورج شامل خرشید معنی سورج شامل کی تے جاندے ہیں یہ تخیل ہے کہ شامل سورج خرشید سر شام کہاں جاگا ایک دفعہ دو دفعہ چند مرتبہ دور آیا وہ مصرہ نہ بڑھیں اٹھے پریشان وہاں آئے ملاقات ہوئی مرزا صاحب نا سلام سلام یا عائلی مدد تو سید ہی آکھا کرو چھوڑ گئے ہوئے سلام کی تن آکھا یا عائلی مدد میں اس دنوں سندھ آنا تے بڑا راضی ہیں میں سن اسی وچ پہلی دفعہ سندھ گیا تھے اٹھے جیڑے ہی ملے نا پہلے آکھے یا عائلی مدد سی یا سننی سلام تو پہلے آکھے یا عائلی مدد یا عائلی مدد یا عائلی مدد تو میں امیر صاحب دے منیجر کو پوچھ رہا ہے امیر محمد حسن صاحب سرائی کوڑ میں آکھے جناب یہی تکی کر چلے حکم دے آکھے پہلے سلام پھر آپ کو یا عائلی مدد میں نے کہا نہیں یہ نہیں ہساڑے نزدیک پہلے یا عائلی مدد تو میں کہیں کیوں ہیں وہ بڑے ہن ماشاء اللہ معلومات کریں میں نے کہا کہ آبا صاحب ہم پہلے دیکھنا چاہتے ہیں اگر یہ یا عائلی مدد کا جواب دے گا تو ہم ان پر سلام کریں گے بولو اگر یہ عائلی مدد کا جواب نہیں دے گا تو ہم ان پر سلام ہوں تو اسے لئے ماشاء اللہ سلام کی تھا یہ عائلی مدد کی مومنین تھا ایک طریقہ ہے یہ عائلی مدد آخری تو مرزا صاحب آکھا قبل امیر صاحب پریشان کیوں ہوں اکڑ کے بھائی صاحب عظیم تخیل میں سے بے رکم کیوں کیا خورشیر سر شام کہاں جاتا ہے اب وہ ربائی نہیں مکمل ہو رہے سبحان اللہ مرزا صاحب کا ایک دبا پھر پڑھو کہ ربائی تو مکمل ہو گئی ہے میرے نارمڑا بھئی انہاں پھر پڑھے خورشیر سر شام کہاں جاتا ہے مرزا صاحب آدن معلوم ہے تبیر کو جہاں جاتا ہے معلوم ہے تبیر کو جہاں جاتا ہے مرزا صاحب آدن معلوم ہے مغرب کی جانب ہے مزارِ حیدر یہ شمہ جلانے کو وہاں جاتا ہے مرزا صاحب نے بستر ختم ہو گئی مرزا صاحب نے مرزا صاحب نے ایک دینی درس بڑھایا ہوئے جس وجہ علی و علی اللہ پڑھنے والے اندھے بچے انہوں شیر و شائل سکھیں دیں 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 درس بڑھا رہے ہیں میں بھی جملے چھوڑ رہے ہیں نراض میں درس بڑھا رہے ہیں دروازے کے تک قرباب ہویا شریف استاد با شریف شاگل دروازے کے آیا ایک قربابوش مستور ہے جس دنال تیرہ چونہ سالوں کا ایک خوبصورت بچہ ہے جس دے سنینی والد ہے امہ جی سلام سلام اس بی بی پوچھا بچہ مرزا صاحب درس یوں ہے امہ جی یوں ہے ہیں بلکل ہیں میں انہوں میں ملنے دوڑا بچہ واپس آئے قبلہ ایک مستور پردہ دار نال ایک بچہ ہے سنے دی انتے بحالیں تو ہوں مرنا چاہتی شریف سیدانگا شریف مدہ خان نالے نا سنگلا پاکر نا سنگلا دور کے آیا کٹ کر کے کھڑو گیا سلام علی کے یا عامت اللہ قریضِ خدا میرا سلام مرزا صاحب میرا مرزا صاحب مرزا صاحب انہوں نے دیکھا رسولان تو پہلے فرمایا کنیزِ خدا تنہوں پہتا ہے میں شیعہ مسلک نا تعلق رکھ دا ان برکہ پا کے میرے دروازے تھی نہ آمیں ہاں میں نے بلا لیا ہو بیا کیوں دیکھ کے آدھے بی بی اصلا شیعہ کے چودہ سو سالتوں کئی پردہ گار بی بیاں دے دروازے دے ہوتے تور آئے لون رون دے ہوتے مرزا میں سمجھا تو مسلک نا تعلق رکھ دیاں یہ میرا پتر ہے میں جناب دیتاں سے جنہوں داخل کرامان آئیاں مرزا صاحب ہندوستان کے دور دراز علاقے میں ساڑا کھا رہا ہے مسیح شروع کر چکا مرزا صاحب دیتاں وہ چند چڑھ دے نا جیسے چند نچ وستہ کھر بطول کا اجڑ گئے ہیں ہاں بسم اللہ اصلا کوئی ذاکر عالم شائد میسر نہیں ہوں میں سوچا یہ سنو کوئی درسی تاخل کرام ذاکر یہ عالم شائر بن جا سی جدا چند محرم تا چڑھ سی نا پھر میں اس سنو آپ سمجھ میں ممبر دے تجی میں بطول تا بیڑا اجڑا ہے وہ ذکر سامسا مرزا صاحب آقا علا عین وراسی بسم اللہ میری اصرہ کھانتے بچہ تاخل ہو گیا دو جملے ہور بھی میں چھوڑ دیتے ہیں چند مہینے ہیں بھی یہ بچہ شائر ہوگا مرزا صاحب آقا میں بڑا خوش ہاں کہ اللہ نے میں بڑا ذہین و فہیم شاگرد اطاقیت ہے شاگرد چنگے پتران دی جا کرتے ہوں یہ میرا نا روشن کرتے ہیں درس پڑھیں دے بیٹھیں کنیز آئی قبلہ گھر آگا گھر گئے واپس آئی بڑے پریشان کس سے شاگرد دنوں جرت نہ ہوئیو استاق کو لکھ اچھن نہیں یہ بچہ اٹھا انہیں حد بن کے عدے قبلہ اگر آدابِ استازی مواف بومن تے میں گزارش کرا ہوں ہاں ہاں آنکھ میرا بچہ قبلہ گئے تے خوش خوش ہاوے تے واپس بڑے پریشان ہو کے آئے ہو خیر ہے بچہ خیر ہے نہیں قبلہ دساؤتے ساری آنکھاں لگیا میری گھر والی ناں بڑی سخت تکلیف ہے تے جلی دوائی حکیمہ نے تجویز کی تی ہے او ایک جلی گوٹی ہے جلی لگنو بچ نہیں آنکھاں تے شاہی باگ ہیچ ملتی ہے جلی تاریخ پڑھتے ہو لکھنو توں آنکھاں بہت دور ہے تو گھوڑے سوار تیز رفتار گھوڑے سوار بھی جاوے نا تے بڑا وقت لگ جا سی میں پریشانہ کہ اگر او دوائی نہ ملی تے میری گھر والی مر جا سی او پر چکم دے ہو ہاتھ بن کیا جاتھ کہ بلاغرمینوں کی جہازت دے ہو تو میں ہونے لے مرزا شاہ گھوڑے سوار بھی جاوے انہوں فرماؤں میں تے تنوں بڑا اپنا پتران دی تراقیل و فہیم و شریف شاگل سمجھنا میری نہ مزاں میں آدھا تیز رفتار اور گھوڑے سوار بھی جاوے تا بڑی دیر لانے جیسی تو آدھے ہونے لیا اجازت تا دے ہو پاں دلے نا خاستہ مرزا صاحب اجازت دیتی مرزا صاحب آدھے میں کرسی تو اٹھیا نا میں بیکیا تو اس بچے نے اسے جڑی پوٹی بھی جھوڑی پھڑی ہوئی میرا لکھا ہے مرزا صاحب جلدی جلدی وہ دوائی گھر پہنچائی کنیزہ نو دوائی تیار کرنگا حکم دیتا آہ باہر آئے بچے دا سجاہت پکڑا لکھ نو دیتا ہم مسجد ہی چلے گئے پھر مامل لگے جیڑا کم تینکیتا ہے ایک قوت انسانی تو پاہ رہتا ہے جلدی دسا تو کون ہے بچہ کنگڑا کیا ادھا قبلہ میں حقیقت تو تونوں اپنی دسا دیتا مگر میرے نلوادہ کھرو پھر میں حقیقت دسا ہوں تو میں درست چکڑ سو دیتا نہیں نہیں نگر ساگے تو بھی زیادہ شوق نال پڑے سا بچہ دے نہیں پہلے میں نو کچھ زامن دے ہو ہر آزادار ہے کر لیسی میرا یقین ہے یہ تنی دوڑی ہون توجہ ہو گئی ہے مرزا صاحب ادھا اللہ تیرہ تے میرا زامن ہے میں دنوں درست جو نگر سا بچہ دے کبلہ اللہ دہر کہنے زامنے میں نوہ ہور زامن چاہی دے ہور کہنا زامن بچے دی ہن یو لڑ پئیاں رو کہا دے استاد جی میں نوہ ہور زامن چاہی دے کہنے زمانت دے ہوتے بی بی زینب مدینہ چھوڑ پہ ماشا اللہ کو اٹھی زمنی کرے بھائی الحمدلہ میرے اس سے زیان سکھوڑا گئے مولا صاحب آپ مومنین اور پانیان جی میں نت قبول فرمائے اب پانس ہاں 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 مرزا سکھوڑ گئے کب کیا دن میتاں اس زافر جن شاہِ جنات دا مرسیہ لکھائے جنہاں دس محرم اکیٹ ہجری علی اکبر بے بابے نو زخمی حالت جا کے ملے آئے ہاں ہاں پہنچ گئے ہاں ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہاں ہاں میرا دادا ہے سب کا دادا ہے دادا اللہ مغفرت کرے تیرے دادے میں بڑی قسمت ہی ہوں یہاں اکبر بابے لی زیارت کیتی ہاں ہاں بے شک اللہ مغفرت کرے میرے دادے میں مگر میرا دادا ہاں مویا نہیں وہ اتنی مدت ہوں کوئی زندہ ہے کہ بلکت اسی آپ دے پڑھے بھی کھڑو بیٹھے ہو کہ بلکت اسی آپ دے فرمیندے رہاں دے ہو کہ قوم جننات دیا زندگیاں بڑی عظمیاں ہوں ہیں حضرت نوہ دے زمانے دے جنہ نے پاک محمد دے حقہ دے قلمہ پڑھا ساڑی زندگی بڑی لمبی ہوندی ہے تے وہ تا زندہ ہے مگر مویاں تے بھی اس دی حالت تھا لے ہے بسم اللہ کیوں اب آزم دے قبلہ جدان گا علی اکبر دے بابے نوں پھج دے گھوڑے تو لانگا بے کیا حی کر چھوڑے بھائی امام سادق دے سننا دے حی کرنا ہے بسم اللہ بسم اللہ اس دن دا اس نے تخت و تاں چھوڑ دی تھا ہے کہیں میلے بلند و بالا پہاڑا دے ہوں دے کہیں میلے بلند و بالا درختا دے ہوں دے کہیں میلے سمندر دے دریاموں دے کناریاں دے ہوتے چل دے 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 نا پانی نوں ٹھا ٹھا مار کے وان دا اور اس سے دے پانی دے پاسے دیکھ کے پھر وہ کیا دے بطول دا چند دو وہاں دے درمیان وہاں دے درمیان ہائے 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 تشاہ مارے ہوئے ہیں آجا پھر دیر نہ لے ویند دے آگیاں دیر نہ لے جلدی کر اپنے دادے کو جا میرے سلام آگا تے اس کو آگا میرا استاد کو انہوں ملنا چاہتے کئی لوگ کیوں کہ مطالعہ نہیں کرتے تا انہاں گلنا دی پھر نفی کرتے ہیں آقاِ مہدی لکھ نوی انہاں دی کتاب دا نامی زافر جن ہے انہاں دی کتاب دا نامی زافر جن ہے میں تے ہم ملاقات کر رہا نا تے مرہوم و فور مہدی لکھ نوی نے کوئی شکران مومنین دی ملاقات تا ذکر کیتے ہیں دی سادا تو مومن بچہ گیا دادے نے مل کے واپس آگیا میرا دادا معافی مانگتا ہے استادی وہ آگا ہے مرزا سامر کل پچھنے کربلا دے اکھانی ٹھے حال آگا کہ میں وہ اسامر دے کابل نہیں ہوں وہ آگا وہ آگا ہے وہ آگا ہے الحمدللہ ذہین لوگ بیٹھے لوگ سمجھنے والے لوگ بیٹھے آدے واپس جا اپنے دادے نواغ میرا استاد پیدے کر تم ملاقات کر کے میں کوئی آدے کربلا نہ سنائے میں قیامت دن بی بی زہراد درباری تیری شکایت کرسا بچہ بیا والایا اکھان کا کبلہ میرا دادا معافی مانگ کے پیادے آج ہے منگل ہر قدرتی ہے بھی منگل بودھ اور جمع رات دو دن گزار شب جمع شب جمع جمع رات اور جمع ترمیانی رات لَقْنَوْدِ جَعْمَ مَسْجِدِ بَارُوا عَدْدِ رَاح کے ٹیمْ میں ملاقات کرے ساں دو دن تیاری ہے بھئی دو دن حسین دے عاشق نے بڑے اوکھے گزارے جو مرات انہوں سرِ شان ازاد آرہا اور مسجدی پہنچ گئے لمازِ مغربین بازِ مات پڑی لوگ چلے گئے اے دعا پیٹھا مانگ دے مرزا صاحب اللہ راہ کے ٹھلے تے میں حسین دے چشم دیر کا واحد زیارت کر رہا ہوں راڑ ڈھلی دوڑ کے مرزا صاحب آرہا ہے دیکھن تب لکھنا ہو دی جانو مسجد دے لمحے مینارنا مٹی دے ہوتے ایک لمحے قد و قامت والا شخص ہے والا مچھاک ہے گرے پان چاک ہے ضعیفی لی وجہ کو عبرو لٹک کے اکھان دی آئے ہوں انزانو بلند انزانو آتے ہاتھ رو رو ٹھیک وہ بہن بیٹھا کریں دے سکینہ دا بابا کو عبرو ٹھیک میں بھی دیکھا لیاں تو بھی میرے سامنے پسامرینگا رہے ہوں مرزا صاحب نے لے ہو کیا کہہ ضعفر میرا سلام حتی تو بسر چاہا مرزا صاحب میرا بھی سلام اب آنے زعفر بیران ذرا اکھا دوہا تھا کہا میں نے وہ اکھا جھمڑ دے باہ بہ 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 جنا بسم اللہ جنا کنا زینب دویل دی کوشش کرو کوشش کرنے کون دی ہے تیری بخشے سے میری بخشے سے میری دویوٹی میں آدھا کرتے چلا جا ہوں ہاں زینب دویل یہ ست ست ماری زعفر بھی آنکھا جمعی آئی پھر زعفر بھی اپنے دعا تھا دی اموشت شہادت تے نال والی انگر نال اب روح ہٹا کے مرزا صاحب تے زیارت کی تھی سامنے مٹی دے ہوتے مرزا صاحب بے گئے تفرمان لگے تنو بتا ہے میں تنو کیوں بولایا دیر نہ کر نہ پوچھ مرزا صاحب بتا نہیں اللہ نے میری زندگی علم بھی کیوں کی کیا منظر میں رکھے اب تو نہیں سن سکتے معروفت بلندے آنسوں آگئیں یہ شکلیں بند گئیں ازاد آراؤ مرزا صاحب آدھن نہیں جلدی کر میں نو قربلا دے پوچھ ہوا کیا ضرورت سا مختصر سترین یا چار منٹ دے جملہ ساکت آقا مومنین پھر زعفر آدھن مرزا صاحب سینے پے جگر پے دل پے ہاتھ رکھو کی کیا ٹھجری دس محرم دے دن جمعہ دے روز ترین دن تو میرے پتر بھی شاہدی شروع آئی کیونکہ میں شہن شاہ جیناہ ہوں دور دور تو میری جن برادری آئی ہوئی ہے پھر آتے ترین دن آتے تو میرا چچا زاد بھائی گھر بھی چھوئے نہیں اس دن انتظار ہے تیجلے جمعہ دا دن تیجلے دن زوال دے قریب پہنچڑ لگے نا تو میں کوئی ساری برادری آکھ ہے زافر پتر نو سیرے پا اگر وہ تینا چچا زاد بھائی تیرا بھی را چاہا تھا اگر وہ نراز ہویا نا اسی راضی کرے سو ہر کہیں دور دور جاہوڑے آجا میں انہوں نے من کے شیرے چاہے کیونکہ بڑا میں من انہوں نے سارے درود پڑھا استغفر اللہ پڑھی اللہ حولہ ولا پڑھا بھوک ماری میں انہوں شیرہ چاہ کے انہیں پوتر دے متھی تے رکھا ہے میں گنڈ کے منہ لگا یہ میرے کنہ تے آواز راستہ دےو راستہ دےو پرانے عزار دار بیٹھے ہو یار راستہ دےو راستہ دےو آجا دیکھاں گا میرا ہوئے پھر آئے پاگلتی ہوئی ہے گریبان چاہ کے والا مچ خواہ کے لو روکیا آگاں دے پتر نو سیرہ نا پا میں کوشش کرو مطلب رول داو مہتر دے مہتر دے مہتر دے مہتر دے مہتر دے مہتر دے پتر نو سیرے نا پا میں اوہ میں سب کیوں جاہاں آدھا میں روکیاں میرے قریب آکے آدھا شہرے پروڑ میں کہے شہرے کیوں پروڑا بات سامنیاں نہ کر آدھے نہیں میں ایک جوان مریندہ ریکھا ہے اے کر لو شیعہ اے کر لو امام صادق اے کر کے رون دے میں ایک جوان مریندہ ریکھا ہے اللہ کا مارن والے ہاں ایک مریجن والا ہاں آدھے ہی جنگہ ہون دیا نا کئی مریج ہے کئی مارن والے آدھے نہیں نہیں سمندھ گھوڑے دا سوار ہے جو کچھ میں کو تو بچ پڑے آئے حضرت امام حسین دے گھوڑے دا رہا میں سبز ہے جنہوں سمندھ آدھے اور حضرت اے اکبر دا گھوڑا جلاؤ قاب ہے او دا رہا سفید ہے ہاں ساکھ آپ المومنین آدھے سمندھ گھوڑے دا سوار ہے سر تو لے کے پیر ہی زخمتوں حد بدی پنا مارک کر رہے زخمت جور جور ہے یا ہک انسان نے کمینے نے ملہون نے لوہے تک رہے پھلا تیر اس زخمی کے پاسے بچ مارے آئے ایڈا زور تک تیر لگائے آئے ہیں اس غریب دیاں مسلیاں چھوٹ گئے ہیں شیطہ ہے کرو یا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میں جنہ روئی حسین دا صدقہ میں لگ لگا آقا میرے بھائی میرے بسم اللہ بسم اللہ اگر ہم آدم کرنے والے آدھے رقابہ مجھ میں ہوں دا صبر تو قربان ہوا رقابہ مجھ پیراندہ زور دے کے دعا ہٹھا نا تیر میں شکیائی سی تیر میں قائس خون جو لڑے نا تے تند ہوئے اس پاسے نا امامہ پھار کی غربہ سنائے امامہ پھار کی بٹی بدیش آدھے پھر آدھے مدینہ لے پاسے مون جب پھیرے تے اچھی آوان آدھے امامہ زہرہ امامہ زہرہ بسم اللہ امامہ میں لگ دواہ کریں مہم پھر کی اس مدینہ آدھے پاسے مون زندگی کرے روک جائے دیں امامہ زہرہ تیرا پاساوی زخمی ہویا ہائی مگر تیریاں پٹیاں بندن والیاں تیریاں دھییاں زہرہ پوتر دے غربت میں بسم اللہ بسم اللہ میں لگ دواہ امامہ زہرہ تیرہ بھی پاساوی زخمی ہویا ہائی پھر آدھے زاخر بھیراں میں وہاں قدمتے گلنا میں کے زخمی سلام میں نے دیکھ کیا دیں میرہ بھی سلام میں کے زخمی اللہ جناہ دے میرا تکر کم گئی ہے کیونی زہرہ آدھا پوتر ہیں رو کے آدھے دنو پہچان گیاں تُو میرے منہ والے زافر جنڈا چچا زاد بھائی ہیں ہاں آدھے میں مدینہ آدھے محمد دی تھی دا کترہ نا میرا حسین آخا جا جملہ میری لکھ جان خوربہ میرے لکھ دو آخا میرا نا حسین تی ون تی جا دنے زافر تیری انتظار چھے زافر نو سلامی کریں تی میری طرف آخیں حسین پیر مرشد آدھا پی آوی تیرے پوتر تی شادی تتاوت ناما میں حسین نو مل گیاں ہوئے شیعہ تی وین تے حی نہ کریں میں منی نہ سکتا زافر نو آخیں حسین پیار آدھا میرے تنراز نو آمی میں نا آر سکتا میری مجبوری بن گئی ہے میرا اکبر مارے آگے اور جاندے اکبر جائے بچڑے ہونے والا ہونے والا بسم اللہ اللہ تو جنگی کرے بھائی اللہ جنگی کرے کوشش میں لگتا با میں تیرے پوتر تی شادی تی میری مجبوری ماری گئی میرا سونہ بچڑا اور میرا نانے دی شک اللہ بچڑا مارے آگے زافر آگے قبلہ میر صاحب اور تو پھر قیامت میں تاج لہا چھوڑا میں شیر بھوکا چھوڑے میں گریبان چاپ کی میں والا مجبوری ملائے میں کہ ہون میرے پوتر دشا بھی کربلا ہو سی میں چن برادری نو آگے چلے جاؤ چلے جاؤ ہر کوئی اپنے اپنے گھران کو ملی رہ آئے اور میری برادری کھڑے ہو گئے انہ آگے زافر بادشاہ شہنشا بے شاکین مگر بے انصافی نہ کر حسین کوئی تیرا کلہ پی رہے آئے آئے حسین زاڑا بھی پی رہے آسان آگے جل سو آدھے پھر آدھے مرزا صاحب اگلی گا نہ پوچھو نہیں مندس صاحب رو کہ مرزا صاحب جلی میں میدان پر بلا بچ پہنچا نا اس ملے حسین اونچے ٹپے زخمی پیشانی رکھ آدھے بیٹھا لوگ آہ میں غریبا اٹھارہ ہزار یہ میں روایت اٹھارہ ہزار آلم دی مخلوق حسین نو کھیرے آویا میں دور جگہ میں کیوں آدھے حسین غرپت دہو کا دیتا آئی حل من ناصر یر سر نا لفظ لفظ جلن اٹھارہ ہزار ناصر ساپ آئے ہوئے جن نو بشر حتا کہ جنگل دے حیوان بھی حسین بولائے ہوئے ہوئے کوئی آدھ آسانو اجازت دے میرے مرہوم مقفور بزرگ پڑھتے ہونے دور جنگل دے حرم حسین دے لیڑے آئے کریں دیکھ آنا دے میں اجازت دے پی آ دے میں اجازت دے آسانو لنبے لنبے سنگھا نال پیٹ چاپ کروں حسین دے میں ہیوانہ دی جنگ باہو تیرا صبر میں ہیوانہ دی جنگ انسان نال نہیں کرامنی چلے جاؤ بزرگ فرمین نوش چھوٹا حرم بٹے حرم دے آہ واپس چلیے زخمی ڈاٹہ سنو پہچانی آنے سے حسین دی ڈھا نکلیے زخمی ہاتھ اشارہ کر دے لیڑے آؤ دو ہاں ہیوانہ دی گھن توں پیار دہ پھیر کیا دیں نینا کو میں امام آم میں پہچانی بیٹا آم جگہ میں وسطہ ہمیں تم میرا حرن ہو دہ آم اے حسن دي آم 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 ایوہ الغریف زاق را م blanket میں نیڑے ون کے اچھا سلام کی تک میرا مظلوم امام میرا زخمی امام میرا سلام سنسو قبضہِ قلوار تو زخمی پہشانی جائز حکر مار کیا دے زافر پھرا میرا بھی سلام آگئی ہیں مولا آگئی ہیں سارے انہوں چھپی دیتے حکمہیں میری ریایہ میری برادی ابو حسین رو کے فرمینم زافر انا جنانو آخوا پسر جامل میرا امتحان آخوا حسین اے حباب چھین جنانو دن نویسوں دنو زخمی چھوڑ کے نویسوں سیدہ دے آم رو کن بے امری امامہ ایز امام حکم دیریاں میرا حضی یا واپس چلے جاؤ رو دے ہوئے جن واپس چلے گئے ایک زافر رہ گئے ایک مولا رہ گئے حقل مار کیا دن زافر ویر آخوا بین آمین سہارا دل کے اٹھا تین و جڑا ہویا پاغ دکھا بابا بابا تیاری کرو یار مطل رو لو بسم اللہ بسم اللہ نوجوان بچے حوازہ نیلا فیبنا میں سوڑا و سلا میں صبح اللہ بسم اللہ اللہ تو لیے نہیں کہے از زافر آدم مولا میرا سہارا گھنے مٹی دو ٹھین اے آقا مرزا مہد لکھ نبی نے جمعہ لکھا یا حسین نے نگاہ پہ یہ اچھی جگہ تے حق مار کیا زافر ویر جی اے ضعیفہ عورت کون زافر آدم ہے کہ میری مار سنو سنو اللہ بات سنو رو کیا کہ مولا میرے نال آئی میں گوا دی ایتن پہنچا کے حق سا مطا تم مولا بول نا مجھے آئے 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 پہ رہی لاش تے گھن آئے جہ دے کئی ٹکڑے تھائے ہوئے ہاں ٹکڑات گو سا دیکھ آئے زافر برا آئے ملہ قاسم ختل تیاری موس موس ہنا کے اب آئے 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 چا چا جا فر مل آئے 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 جاو انا سو را خدر موسیقی 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 اوہ کیا بھینہ نالی اوہ کیا بھینہ ہویا میرا مشہن مکمل رہیو ایک میٹمن دینے ہو ایک میٹ ختم میرے مشتر دباق اوہ کیا بھینہ نالی موڑا دوجی دفعہ پچھا لگے گئے معافی ہر اکی جہاں جاں ویسی یا ہے نکل جاسی جلے پچھا گئے موڑ غازی دیا کھلی زافر موڑا دنے گئے میں کوئی چھوڑ کے ورد لگے گئے عوال زافر میری آخری دل سن میری آخری دل سن زافر آدم مر جاں مہا غازی دیں بہاتر دے غربت نہ سنا موڑا دے موڑا دے ہن غازی کوئی وہ جنگل کی دیے ٹرے دفعہ زافر پروار کی دیے ود جھڑیں ود پروار ود جھڑیں ود پروار ود جھڑیں بے ہوش ہوگے حسین دول کیا ہے زافر دے سینے دے اُدھے دستے شفا رکھ کر زافر دیا کو کھلیے عوال دے ہونگا دی کھڑی گل کی دیے روکے آدھے مولا میں مار بنیہا غازی جائیں چوان دے غربت نہ سنا میں کو تجرسا روکے آدھے مولا کے لئے سامان میں کو آدھا میں کو بھین بھیراوا پاپ بند کر کے مرا چھوڑا سونی بھائی سون کے رومی رومی ضرور اللہ ہوت پر سونی جملہ سجدہ میں نو پاپ بند کر کے مرا چھوڑا نے میں لہزے دا مہمانا میں کو آدھا زافر بھیرا حسین دی امہ دی چادر دوا اس گئی میدان کربرا چھوڑ کے نہ جائیں کیوں میں نو آدھا حسین لہزے دا مہمانے حسین انہوں نے مارا من نے میرو دکھا رہے جلے حسین ملی جاوے تلوہ چاہ کے بیبیاں جے خیر میں جے دروہ دیتے چلا جائیں مطا حسین تو بار زینب دی چادر لٹت مطا حسین تو بادری دی امہ دیو اے بڑیاں پتہ دارینا